اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں روز جمعہ کا ایک بے انتہا مجارب اور بے انتہا جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ عمل اس قدر مجارب ترین ہے اس قدر مجارب ترین ہے کہ مومنین کو اس وظیفے کی اگر طاقت کا اندازہ ہو جائے تو مومنین روز جمعہ اس وظیفے کو کسی بھی صورت ضائع نہ کریں یہ ہمارا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین وظیفہ عمل ہے روز جمعہ کے لئے جس نے بھی جمعہ کے لئے اس وظیفے عمل کو کیا وہ مومن یا مومنہ کامیاب ہو گیا اس عمل کو کرنے والا جو بھی خداوند متعال کی بارگاہ سے مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دیا جاتا ہے خداوند متعال اس عمل خاص کی برکت سے آپ کے مقدر اور نصیب کو آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے عطا کر دیتا ہے آپ کے گھر میں بے انتہار اس کے حلال اور کثیر آ جاتا ہے جو ساری زندگی نہ ملا ہو وہ اس وظیفے عمل کو کرنے سے مومنین کو عطا کر دیا جاتا ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ روز جمعہ یاد رکھئے گا روز جمعہ یعنی آج پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز اس ذکر کو پڑھنا ہے یہ ایک سے دو منٹ کا وظیفہ اور عمل آپ کی تقدیر کو بدل دے گا آپ کو اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ مومنین ہمیں تا حیات دعائیں دیں گے آپ کا ہر مقصد ہر مراد ایک ہی دن میں آپ کو عطا کر دیا جائے گا یہ ہمارا بزات خود کا آزمایا ہوا روز جمعہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین وظیفہ عمل ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے محمد و آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا وہ ذکر ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یَا قَادِرُوا یَا قَرِيمُوا اس ذکر کی آپ نے ستر مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد خطابند مطال کو محمد و آل محمد کے خصوصی طور پر زمانے کے امام کے حقہ واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مصیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدقہ محمد و آل محمد مومنین کو ان کی حر حاجت اس وظیفی و عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمائین